بہت سمیں پہلے کی بات ہے رامپن نامگاں میں نینہ اور سنینہ اپنی ماں کلاوتی کے ساتھ ایک چھوٹے سے قرائے کے گھر میں رہتی تھی کلاوتی بہت محنت سے خیتوں میں مزدوری کرتی تھی تب جا کر وہے اپنی دونوں بیٹیوں کو دو سمیں کا خانہ خلا پاتی تھی لیکن دھیرے دھیرے کلاوتی کی طبیعت خراب رہنے لگی اور ایک دن اچانک شام کو خیتوں سے مزدوری کر کر گھر واپس آتی ہے تو وہے بے ہوش ہو جاتی ہے اپنی ماں کو بے ہوش دے کر نینہ اور سنینہ بہت زیادہ گھپ رہ جاتی ہے کچھ سمیں بعد کلاوتی کو ہوش آتا ہے تب ہی سنینہ کہتی ہے کیا ماں آپ نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی آپ کے سوا ہمارا اس دنیا میں ہے ہی کون میں کتنے دن سے دیکھ رہی ہوں آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہ رہی ہے آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے نینہ سنینہ میری پیاری بچیوں اب ڈاکٹر کو دکھانے کا سمیں نہیں رہا میرا اوپر جانے کا سمیں آ گیا مجھے ماف کر دو میری بچیوں اب میں تمہارے ساتھ اور نہیں رہ سکتی لیکن میری جانے کے بعد تم دونوں اکیلی نہیں رہوگی آج میں تمہیں تمہارے پتا کے بارے میں بتاتی ہوں پاس والے ہی گاؤں میں تمہارے پتا اپنی دوسری پتنی وینیتا اور اپنے بیٹے کرشنا کے ساتھ رہتے ہیں تم دونوں وہاں چلی جانا اور اپنے پتا کو اپنی آپ بیٹی بتانا وہاں اتنے بھی کٹھور نہیں ہے کہ تمہیں اپنے گھر میں رہنے کی جگہ نہ دے میری بچیوں ایک دوسرے کا خیال رکھنا کلاواتی بس اتنا ہی کہہ پاتی ہے اور تب ہی کلاواتی کی مرتی ہو جاتی ہے اپنی ماں کی مرتی کے بعد دونوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں نہیں ماں ہمیں آپ کی ضرورت ہے اپنی آکے کھولیے نہیں ماں آپ ہمیں اس طرح سے اکیلہ چھوڑ کے نہیں جا سکتی ماں ہم آپ کے بینے نہیں رہ سکتے ہمیں آپ کی ضرورت ہے ماں اپنی آکے کھولیے اپنی آکے کھولیے اس طرح دونوں بہنیں بہت فوٹ فوٹ کر روتی ہیں اور کچھ سمیں بعد اپنی ماں کا دہا سنسکار کر دیتی ہیں اپنی ماں کا دہا سنسکار کرنے کے بعد وہ اپنی پتا کے گھر جانے کے لیے نکل جاتی ہیں اور کچھ ہی سمیں میں اپنی پتا کے گھر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں جا کر انہیں سب بتاتی ہیں یہ سب سن کر رام پرکاش کو بھی دکھ ہوتا ہے لیکن وینیتہ نینا اور سنینا کو دیکھتے ہی آگ ببولہ ہو جاتی ہے تب ہی رام پرکاش وینیتہ سے کہتا ہے دیکھو بھاگ دیوان جب تک کلاوتیں جندہ تھے تب تک تو میرے بیٹیاں میرے پاس نہیں تھی لیکن اب میں اپنی دونوں بیٹیوں کی جمعیداری اٹھانا چاہتا ہوں کرپیا کر کے انہیں اس گھر سے دور مت کرو دیکھو جی میں ان دونوں منحوس لڑکیوں کو اپنے گھر میں رہنے کی انومتی تو دے دیتی ہوں لیکن ان دونوں منحوس لڑکیوں کو جس طرح سے میں رکھوں گی انہیں اسی طرح سے رہنا ہوگا اگر بیچے میں آپ نے کچھ بولا اور ان کے اوپر فال تو پیسے خرج کیے تو میں اپنے بیٹے کرشنا کو لے کر مائی کے چلی جاؤں گی اور کبھی واپس نہیں آؤں گی پہلے ہی سوچ لینا رام پرکاش ونیتہ کی اس شرط پر تیار ہو جاتا ہے تب ہی نینا اپنی سوتیلی ماں سے کہتی ہے ماں آپ چنتہ نہ کرو آپ ہمیں جیسے بھی رہنے کیلئے کہیں گی ہم ویسے ہی رہنے کیلئے تیار ہیں میں تمہارے ماں نہیں ہوں اور آج کے بعد مجھے ماں کہنی کی کوشش بھی مت کر لینا اب کھڑی ہو کر یہاں پر بات ہی کرتی رہو گی یا پھر کچھ کام بھی کرو گی اسٹار روم میں گیہو رکھے ہیں وہ سارے گیہو پسنے ہیں اس کے بعد ہی تمہیں خانہ ملے گا سمجھا رہی ہے پتہ نہیں منحس لڑکہ کہاں سے آگئی کبھی ان سے چھٹکارہ ملے گا نینا اور سنینا چپ چپ اسٹار روم میں چلی جاتی ہیں اور اسٹار روم میں جا کر دیکھتی ہیں تب ہی نینا سنینا سے کہتی ہے دیدی اتنے سارے گیہوں ہم دونوں کیسے پیس سکتے ہیں اور جب تک یہ سارے گیہوں نہیں پیس پائیں گے تب تک ہماری سوتے لیما ہمیں کھانے نہیں دیں گے بھوک تو بہت تیز لگی ہے دیدی کوئی بات نہیں میری پیاری بہن ہم کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں نا کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی تھوڑا درد ہوگا لیکن اس کے بعد ہمیں کھانے مل جائے گا چلو میری پیاری بہن اب سمیں برباد نہیں کرتے نینا اور سنینا گیہوں پیسنا شروع ہو جاتی ہیں دونوں بہن بہت محنت سے گیہوں پیستی ہیں ان کے ہاتھ میں چھالے بھی نکال آتے ہیں لیکن وہے ہار نہیں مانتی اور رات تک سارے گیہوں پیس دیتی ہیں گیہوں پیسنے کے بعد سنینا اپنی سوتے لیما کے پاس جاتی ہے اور ان سے کھانا مانگتی ہے آپ نے چتنے بھی گیہوں دیئے تھے وہے سب پیس چکے ہیں اب آپ ہمارے حصے کا کھانا دے دیجئے بہت تیز بھوک لگی ہے دیکھئے گیہوں پیسنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں چھالے بھی نکال آئے ہیں ہو سکے تو چھالو پہ لگانے کے لیے دوائی بھی دے دیجئے ان دونوں منحوس لڑکیوں نے سارے گیہوں پیس دیئے میں نے تو اتنے سارے گیہوں اس لیے دیئے تھے تاکہ اتنا سارا کام دیکھ کر اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ جائیں اب میں ان دونوں منحوس لڑکیوں کو سوخی روٹی کھانے کے لیے دیتی ہوں اور جب تک دیتی رہوں گی جب تک اس گھر کو چھوڑ کر بھاگ نہیں جاتی اگر دونوں منحوس لڑکیاں اسی گھر میں رہتی رہیں تو میرے بیٹے کی پروپٹی تو کم ہو جائے گی ان دونوں منحوس بہنوں میں بٹ جائے گی کس تو کرنا ہوگا مجھے ایسا سوچ کر ونیتا کل کی ایک ایک سوخی روٹی دونوں بہنوں کو خانے کے لیے دے دیتی ہے دونوں بہنیں اپنی قسمت سمجھ کر اس سوخی روٹی کو پانی کے سہارے کھا لیتی ہیں ایسے ہی کچھ دن تک چلتا رہا ونیتا دونوں بہنوں کے اوپر بہت اتی اچار کر رہی تھی لیکن دونوں بہنیں چپ چپ اس اتی اچار کو سہن کر رہی تھی ان سب سے بھی جب بات نہیں بنتی تو ونیتا ایک دن بہت بڑا پلان بناتی ہے نینا سبزی کٹنے کے لیے چاکو لے کے جا رہی تھی تب ہی ونیتا کرشنا کو نینا کے پاس بھیجتی ہے اور اس کے بعد نینا کے پاس آ کر اس کو زور سے تھپڑ مارتی ہے اور زور زور سے چلانے لگتی ہے ارے ارے میرے بیٹے کو مار دیا اس کے ہاتھ میں دیکھو چاکو ہے اجی سنتے ہو دیکھو آپ کے اکلوتے بیٹے کو مارنا چاہتی ہے آپ کی دونوں منحوس بیٹیاں تاکہ ساری پروپٹی ان کے نام ہو جائے میں تو پہلے ہی منع کرتی تھی کہ ان دونوں منحوسوں کو اپنے گھر میں نہیں رکھتے لیکن آپ نے میری ایک نہیں سنی میرا لادلہ بیٹا اب ہی اسے مار دیتی تمہاری بیٹیاں ایسا کہہ کر بہت چلا رہی تھی رام پرکاش آ کر دیکھتا ہے تو نینا کے ہاتھ میں چاکو اور کرشنا نیچے لیٹا ہوا تھا یہ دیکھ کر رام پرکاش کو بھی دھوکہ ہو جاتا ہے کہ جیسے نینا کرشنا کو مارنا چاہتی تھی تب ہی رام پرکاش نینا اور سنینا کو دھکے مار کر اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے بیچاری نینا اور سنینا اپنی صفائی میں کچھ کہے بھی نہیں پاتی اور چپ چپ اپنے پتا کا گھر چھوڑ کر ایک جنگل میں آ جاتی ہیں تب ہی نینا روتے ہوئے سنینا سے کہتی ہے دیدی ہم نے اپنی سوتیلی ماں کا کتنا اتیچار سہن کیا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے سوکھی روٹی کھاتے کھاتے پیٹ میں درد ہو گیا لیکن پھر بھی انہوں نے وہی کیا جو انہیں کرنا تھا ہمیں اپنے گھر سے دھک کے مار کے نکالوا دیا اور پتا جی کے سامنے بھی ہمیں چھوٹا بنا دیا اب ہم کہاں جائیں گے کہاں رہیں گے دیدی ایسا کہہ کر نینا بہت رو رہی تھی تب ہی سنینا دیکھتی ہے کہ ایک بڑھی عورت بہت ساری لکنیاں لے کر جا رہی ہے تب ہی سنینا اس بڑھی عورت کے پاس جاتی ہے اور اس بڑھی عورت کی مدد کرنے کے لیے کہتی ہے تب ہی وہ بڑھی عورت کہتی ہے بیٹا تمہارا بہت بہت دھنیواد لیکن میں بڑھیا نہیں ہوں میں ایک پری ہوں مجھے ایک جادو گرنی نے اپنی کالی شکتیوں سے بڑھیا بنا دیا اور وہے مجھ سے دن رات کام کرواتی ہے تم دونوں بہت اچھی ہو کیونکہ آس تک کسی نے میری مدد کے لیے نہیں کہا تم ہی میری مدد کر سکتی ہو اس جادو گرنی کے پاس میرا جادوی سونے کا گلاب گھر اور دوسرا جادوی چاندی کا گلاب گھر ہے اگر میں ایک ایک بار دونوں گھر کے اندر جاؤں گی تو میں اپنے پہلے روپ میں آ جاؤں گی لیکن وہے لانا بہت مشکل ہے بیٹا پری جی آپ مصیبت میں ہیں اور میری ماں ہمیشہ سمجھاتی تھی کہ ہمیشہ مصیبت میں آئے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے یہی انسانیت ہوتی ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے کام آئے نینہ اور سنینہ پری سے ایسا کہہ کر جادو گرنی کی گفہ میں پہنچ جاتی ہیں اور چپکے سے پیچھے سے جادو گرنی کے اوپر حملہ کر دیتی ہیں اور اس کے بعد اسے باندھ دیتی ہیں تب ہی جادو گرنی نینہ اور سنینہ سے کہتی ہے دیکھو دیکھو تم دونوں بہنی بہت بڑی گلتی کر رہی ہو اگر تم مجھ سے ہاتھ ملا لیتی ہو تو میں تمہیں بہت ساری دھن دولت دوں گی اتنی دھن دولت کہ تمہیں کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن تم اس بڑھے پری کو یہ جادی سونے اور چاندی کے گلاب گھن لے جا کر مت دو میری برسوں کی محنت ہے میں نے انہیں بہت محنت سے چرایا ہے اور اس پری کو بڑھیا بنایا ہے تم ایسا مت کرو چپکت دوست جادو گرنی ہمیں دھن دولت کا لالچ نہیں ہے ہم اس پری کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور تو جادی سونے اور چاندی کی گلاب گھر سے اس دنیا پر راج کرنا چاہتی ہے نا ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے ابھی دیکھ ہم بہا نکل کا تیرے ساتھ کیا کرتے ہیں اس طرح دونوں بہنیں بہت بہدوری سے اس جادو گرنی سے جادوی سونے اور چاندی کے گلاب گھر لے کر باہر آ جاتی ہیں اور کچھ سمیں بعد جادوی سونے اور چاندی کے گلاب گھر اس بوڑھی پری کو دے دیتی ہیں جیسے ہی وہ پری جادوی سونے کے گلاب گھر کے اندر اور جادوی چاندی کے گلاب گھر کے اندر قدم رکھتی ہے تو وہ پہلے کی طرح بہت سندر پری بن جاتی ہے اور اس کے بعد وہ دونوں بہنوں سے کہتی ہے سچ میں تم دونوں بہنوں نے دھن دولت کا لالچ نہیں کیا تم نے ایمانداری سے جادوی سونے اور چاندی کا گلاب گھر مجھے لاکر دے دیا اگر تم چاہتی تو جادو گرنی کی بات مان لیتی اور دھن دولت لے کر مجھے یہ جادوی سونے اور چاندی کے گلاب گھر کبھی نہ دیتی اس لئے میں تمہاری ایمانداری دیکھ کر تمہیں جادوی سونے کا گلاب گھر دیتی ہوں اس گھر میں تمہیں بہت ساری دھن دولت ملے گی کبھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی پری کی باتیں سن کر دونوں بہنیں بہت خوش ہو جاتی ہیں اور پری کو دھنے ود کہتی ہیں کچھ سمیں بعد جادوی سونے کے گلاب کے گھر کے اندر چلی جاتی ہیں اور وہاں جا کر دونوں بہنیں دیکھتی ہیں تو وہاں پر بہت ساری دھن دولت ہوتی ہے یہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتی ہیں بلکل دونوں بہنیں اب راج کماری کی طرح اپنی زندگی جینے لگتی ہیں ایسے ہی سمیں بیٹ رہا تھا اور ایک دن نینہ اور سنینہ غریب اور مجبور لوگوں میں خانہ باٹ رہی تھی تب ہی دونوں بہنیں دیکھتی ہیں کہ وینیتا بھی اسی لائن میں لگی ہے نینہ اور سنینہ وہاں جا کر اپنی سوتیلی ماں سے پوچھتی ہیں کہ وہے اس لائن میں کیوں لگ رہی ہیں تب ہی وینیتا روتے ہوئے نینہ اور سنینہ سے مافیے مانگتی ہے مجھے ماف کر دو تم دونوں میں نے تم جیسی بے سہارا آنات لڑکیوں پر اتنا عادتی اچار کیا اور جان بوجھ کر تمہارے اوپر جھوٹا الزام لگا کر گھر سے نکال دیا جس کی سزا مجھے بہت اچھی طرح ملی تمہارے گھر سے جانے کے بعد پہلے تمہارے پتا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے بعد میرا بیٹا بہت بیمار ہو گیا اس کے علاج کرانے میں گھر بار سب کو چلا گیا کچھ نہیں بچا میرے پاس میں سڑک پر آ گئی ہو سکے تو مجھے معاف کر دو میری بچی مجھے معاف کر دو ماں گلتی تو ہم انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور اگر گلتی کا پچتاوہ ہو جائے تو اس انسان کو دوسرا موقع دیر دینا چاہیے اس لئے ہم دونوں بہنوں نے تمہیں معاف کر دیا آپ کرشنا کے ساتھ ہمارے جادوی سونے کی گلاب کے گھر کے اندر رہ سکتی ہیں اس طرح نینہ اور سنینہ اپنی سوتے لی ماں کو بڑا دل کر کے معاف کر دیتی ہیں اور ان کے ساتھ اور اپنے سوتے لے بھائی کے ساتھ جادوی سونے کی گلاب کے گھر کے اندر ایک ہسی خوشی جیون بتاتی ہیں